بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس نے ذرہ سے زمین نہ حق لے دی تو اسے قیامت کے دین سات زمینوں تک دسا دیا جائے گا یعنی کہ ایک زمین جو ہماری ہے اگر اس کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے زندہ دفن کر دیا جائے تو آپ سوچیں آپ کو کیا حال ہو تو یہ تو پھر نہ حق آپ نے جو زمین کسی کی چھین لی ایک پاؤں کے برابر ایک ذرہ کے برابر بھی آ کر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا یا زمین چھین لی یقین مانے ادھا پاک آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس چیز سے تھوڑا ایسا خیال رکھا کریں گے کبھی کسی کا نہ حق زمین ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کی نہ حق آپ نہیں لیا کریں اور تو بناؤز بھی لا کبھی ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں میری بہت تیاری ایک سسکرائبر ہے ان کی فرمائش پر یہ وصیفہ پیش کیا جا رہا ہے شوہر بیوی کی ہر بات جو ہے آپس میں مانے یا بیوی ہو تو وہ شوہر کی ہر بات مانے بیوی رات کو ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے کریں انشاءاللہ جو ہے ان کا جو لڑائی جھکڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ فرمائش ہوتے ہیں یا شوہر پیار نہیں کرتا یا ان کی عزت نہیں کرتا یا ان کا خیال نہیں رکھتا اسی طرح خواتین کے لئے بھی ہے یا اگر کوئی بھائی ہے پریشان ہے ان کی بیوی جو ان سے ہے ان سے بتتمیزی کرتی ہے یا ان کی بات نہیں سمجھتی تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو آپسی حقوبت جو اگلسے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی لا جواب وظیفہ ہے ایک صفحہ لے لیں سفید کاغذ لے لیں اس کے پر کم از کم چار مطلب کہ اس کے اندر کم از کم آپ نے ہینسے بنانے ہیں یعنی چار خانے بنانے ہیں اوپر مطلب کہ کل خانے جو ہوں گے سولہ خانے ہوں گے ٹھیک ہے کل خانے جو ہوں گے سولہ ہوں گے آپ نے ایک صفحہ کاغذ لیں اس کے پر سولہ خانے بنائیں جیسے ایک نقش تیار کرتے ہیں یا تعویز تیار کرتے ہیں سہم اس طرح خانے بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر تو یار اللہ لکھ دیں اوپر بسم اللہ لکھ دیں نیچے اب آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں نیچے لکھنا ہے خب فلا یعنی جس کے لئے جو کر رہا ہے تیار اس کے لئے خب فلا بن فلا جو تیار کر رہا ہے یعنی جس نے مسخر کرنا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے خب فلا اس کا نام جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کا نام آسیا ہے بن فلا اس کی امی کا نام آپ لگا لیں کوئی فاطمہ ہے آسیا خب آسیا بن فلا فاطمہ فلان بن فلان اب جن کو آپ مسخر کروانا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آپ کی دوست ہیں عائشہ تو فلان بن فلان یہ وہ کس کی بیٹی ہے اس کی ماں کا نام لکھیں گے جیسے زہدہ یہ آپ نام لکھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں میرے بات کو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس نقش کے اوپر آیت القرصی تالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور آپ صبح فجر کے ٹائم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں ارت القرصی آپ نے ایک تالیس مرتبہ پڑھ کے اگول آخی دروشی پڑھ کے اس نقش کے پر دم کر کے اپنی بازو پر آپ نے بان دینا ہے جیسے ہی آپ اپنی بازو پر یہ بان دیں گے انشاءاللہ جس کے لئے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا جس کو جو مطلوب ہے وہ آپ حقین مانیں اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر اس کو بچائنی ہوگی یہ عمر جو ہے جو بہنیں ہیں یعنی جو میاں بیوی کے مسئلے میں ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیسے کیا جاتا ہے اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بازو پر بان دیں اگر بیوی ہے تو وہ اپنی بازو پر بان دیں انشاءاللہ سات دن کے اندر واضح فرق آپ کو جو ہے ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنا یہ اثر رکھتا ہے الحمدللہ ضرور ایک دفعہ یہ جو ہے عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کوئی جو لڑائی جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی جو ہے ہسپرنٹ جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی بھائی یا ان کی بیوی تن کرتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ کہہ جاتا ہے اپنے جو کسی پیارے کو مسخر کرنے کے لئے بھی کہہ رہتا ہے جو ہے محبت چاہت ان کے دلوں ملانے کے لئے کیجازت میں کوئی بھی بے شک مسئلہ ہو خاص کر خوب کے لئے یعنی محبت یہ چاہت یا اس کی بلندی کے لئے یہ تو تب بھی اس کو عمل کو کیا جائے تو بہت لا جواب ہے آپ سی محبت کے لئے یہ ہے کیونکہ اللہ پاکو ناراضگی اور نفرت پسند رہی ٹھیک ہے تو اس جیز کا خیال لگے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ